اسلام علیکم آپ دیکھ رہی ہیں جاگ اور پروگرام ہے سنہ مرزا لائف جس میں میں ہوں آپ کے ساتھ شمائل ارشد آج اس پروگرام کو کرنے کی ذمہ داری میں آپ کے ساتھ نبھاؤں گی آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے ملک میں حالیہ جو دہشتگردی کی بڑھتی ہوئی لہر ہے اس کی وجوہات کیا ہیں اس کی محرکات کیا ہیں اور جس طرح کے اقدامات حکومت کے جانب سے کیے جا رہے ہیں اور وہ کتنے موثر ثابت ہو رہے ہیں اور کیا ان میں کوئی تبدیلی ہونی چاہیے یا جس طرح سے اس کو لے کر چلے کر چلا جا رہا ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے اس کے علاوہ ایک اور اہم معاملہ ہے پینیما کیس کے حوالے سے پندرہ روز بعد آج پینیما کیس کی سماعت ہوئی جس میں وزیر آزم پاکستان میاں محمد عواز شریف کے صاحب دادوں کے وکیل نے اپنے دلائل کا آغاز کیا اور اس حوالے سے آگے چل کر بھی بات کریں گے ایسے پروگرام میں ہمارے لکھیں رمیش کمار صاحب مسلم لیے گنون کی نمائندگی کریں گے وہ ہمارے سے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں رمیش صاحب چاروں طرح سے جو ہے وہ حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور خاص طور پر جو دہشت گردی ہے اس حوالے سے آپ پر کیا سمجھتے ہیں پاکستان کی جو یہ حکومت ہے اب کیا سوچ رہی ہے حالات کو کس طرح سے سنبھالا جائے گا خاص طور پر لوگوں کی جان بچانے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ لائن ڈارڈر کی ریسپانسیبیلٹی ہے ہر پرویشن گورنمنٹ کی اپنی ریسپانسیبیلٹی ہے پیدل گورنمنٹ ہے جو ہمارے لائن ڈارڈر کی حوالے سے کیے دردی عذاب ایک شنو کیا نیشنل ایکشن پلین بنایا اس نیشنل ایکشن پلین کی جو ریمنٹیشن ہے وہ بھی چاروں چاروں پرویشن کی ریسپانسیبیلٹی ہے مگر آج تک آپ کے پی پی کی گورنمنٹ کو اگر دیکھیں کی پی کی گورنمنٹ نے جو ہے وہ کوئی جو ہیٹ مطی ریل ہے مطی ریل کے اوپر کوئی جو ہے وہ ابھی تک کام نہیں کیا ہے مددوں کی پیشن پر کوئی کام نہیں کیا ہے اور صرف اور صرف حکومت کو تنقید کرنا آدمی کو اب ریالیسٹک ہونا پڑے گا حقیقت پسند ہونا پڑے گا جو اچھی باتیں ہیں اس کو اچھا کہیں جو غلط باتیں ہیں اس کو غلط کہیں اور صرف اور صرف نیگیٹیو پروپرگنڈا میں کام نہیں چلے گا جب ملک ایک سیکریٹی کے ان حالات سے گزر رہا ہو اور اس کے اندر ایک ہر صوبے کی اپنی ایک ریسپانٹویٹی بھی ہوتی ہے کیونکہ ہر صوبے کا جو کمیت جو اپنا نیشنل ایکشن پلین کا جو کپٹن ہوتا ہے وہ چیف نیسٹر ہوتا ہے تو ہمیں ملکے اس کے اندر کام کرنا چاہیے یہ نہیں کہ ہماری ایسٹا صرف اور صرف یہ ہونی چاہیے کہ ہم حکومت کے تانگیں کھیچیں اور حکومت کو ڈسٹرپ کریں تو لازمی ہمارے بھی ایک دو وزراء ہماری بھی ٹیم جو ہمارے بھی کارپل وہ نون لکھ کے ہیں تو وہ بھی آئے جائے گے اس کے جو اوقاؤں پر جواب دینے کے لیے تو ہمیں پیٹی سائز کرنے سے پہلے ہمیں کم سے کم پازیٹولی چوچنا چاہیے کہ ہمیں پاکستان کی خدمت ہمارے لیے سب سے زیادہ ہم ہمارے لیے جو ہے وہ پہلے پاکستان ہونا چاہیے ہمارے لیے پہلے ریاست ہونا چاہیے زمیش صاحب آپ کیا کہتے ہیں کہ حکومت جس سے ٹیک پر چل رہی ہے وہ بلکہ صحیح ہے میں کہتا ہوں کہ کمیاں ہم میں بھی ہیں ہم بھی کوئی فرشتے نہیں ہیں ٹھیک ہے اور مگر دوسروں کو بھی اس چیزوں میں کام کرنا چاہیے کہ بھئی اگر یہاں پہ جہاں پہ ہم غلط ہو وہاں پہ غلط کہیں صحیح ہو وہ صحیح کہیں مگر جو عوام کی خدمت کے جو مسئلے مسائل ہو عوام کی خدمت کی سیکیورٹی کا مرحلہ ہو عوام کی ایڈوکیشن کا مرحلہ ہو عوام کی ہلس کا مجھلہ ہو وہاں پہ پاکستان کی ریاست جوالے سے فورن پولیس ان ایشوز کے اوپر ہمیں سیاست سے اوپر ہو کے اپنی انہ کو چھوڑ کے ملکی ریاست ملکی خدمت کو رمیس صاحب کیا پیرام دینا چاہیں گے آپ جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں آپ ان کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں کوئی ایک میسیج جو کہ آپ تمام سیاسی جماعتوں کو دینا چاہیں کہ وہ آئیں اور آپ کے ساتھ چلیں اور حالات بھی ہوتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ جو قائد ازم محمد علی جناہ میرا میں نے ابھی ایک افضا پہلے بھی اس چیزوں کے اوپر آج سے لکھا ہے کہ قائد ازم محمد علی جناہ کی جو وی ان کی ہمیں اس پاکستان کو واپس لٹانا ہے اس پاکستان میں ہمیں کیا ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ آج گریب کی گرمے روکی پہنچی ہے نیک بچے آج گریب کا بچہ پڑھ رہا ہے ہمیں اپنی انہ سے نکل کے جو پاکستان جس چیز کے لیے بنا تھا پاکستان ایک امن کا ملک بنا تھا پاکستان یہ دہشتگردی کے لیے نہیں بنا تھا پاکستان ایک امن کے لیے کھتے میں بنا تھا ملک اس کو امن کے لیے امن کا گوارہ بنانے کے لیے ہم سب مل کے ساری پولٹیکل پاٹیز اپنے سارے تنازات کو بھول کے ایک دوسرے کے اوپر نیکیٹیف پروپوگنڈا ختم کر کے ایک نیکیٹیف وقت جیسے سپریم کوری پناہ ما چلا ہے بھائی وہ اپنے طور پر چلتا رہے کیا پروپوگنڈا نیکیٹیف کی ہے کہ لوگ یہاں مر گئے ہیں نیکیٹیف پروپوگنڈا جی کیا نیکیٹیف پروپوگنڈا کی ہے میرے بھائی آپ جو باتیں کر رہے کریں نا کام آپ کو کس نے روکا ہے کریں ہم تو کہہ رہے ہیں لوگ مر رہے ان کو بچاؤ ہم کہہ رہے ہیں پانی بجلی گیس نہیں ہے بھوکے مر رہے لوگ بچاؤ بھائی کرو نہ حکومت آپ کے پاس ہے شمیلا آپ نے بہت زیادہ کہہ لیے ہیں کون تاں بول رہی ہیں مہرین صاحبہ ہیں مہرین صاحبہ نہیں کوئی بھی نہیں بول کریں میں کوئی نہیں ہوں میں عام عوام ہوں مہرین پیپل پارٹی والی نا نہیں مہرین کسیوں سارتی میں نہیں ہو اور سوچ اچھی ہوگی اور تو اس کی حالے سے جائے وہ کام کیا جا سکتا ہے